میرگون پٹن میں قائم ٹیمپریٹ کالیج آف سیری کلچر کے کوکون کراپ پروڈکشن میں ان دنوں کوکون کراپ تیار کیا جا رہا ہے یہاں تائنات سائنس دا از خود اس کراپ کی نگرانی کر رہے ہیں دیکھیں پٹن سے ہمارے نمائندے کی یہ خاص ریپورٹ تصویروں میں یہ کوئی عام کیڑے نہیں بلکہ قیمتی ریشم دینے والے کیڑے ہیں جنہیں پالا جاتا ہے پٹن میں میرگون میں قائم شیر کشمیر یونیورسٹی آف ایگری کلچر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ٹیمپریٹ کالیج کے کوکون کراپ پروڈکشن میں شہتود کے پتوں سے پلنے والے ریشم کے کیڑے سے ریشم حاصل کرنے کا عامل ان دنوں جاری ہے اس کام میں کالیج کے سائنس داں اور دوسرے ماہرین کام کر رہے ہیں کشمیر کا سلک انٹرنیشنل گریٹ کا سلک مانا جاتا ہے اور انٹرنیشنل مارکٹ میں اس کی خوب پذیرائی ہوتی ہے اور اس کی قیمت بھی اچھی خاصی ملتی ہے ریشم کے کیڑے شہتود کے پتے کھاتے اور زیادہ تر عرصے تک سوئے رہتے ہیں آخری سٹیج میں یہ اپنے جسم سے ریشہ خارج کرتے اور پھر خود کو ریشم کی اس خول میں قائد کر لیتے ہیں ریشم کی اس ٹوٹی کو جب گرم پانی میں ڈال کر ان سے ریشم حاصل کیا جاتا ہے تو یہ کیڑا مر جاتا ہے یوں ریشم کے یہ ہزاروں کیڑے اپنی جان دے کر انسان کو پہننے کے لیے ریشم فراہم کرتے ہیں یہ ایک بہت ہی شورٹ ٹرم ایکٹیوٹی ہے 28 to 32 ڈیز کے اندر یہ سارا پروسس کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ یہ ایک ایک اگرو بیسٹ انڈسٹری ہے ایکو فرینڈلی ہے 28 دن کے اندر اندر آپ اپنا ریونیو ارن کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ اس میں ایک اور ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ یہ وومن فرینڈلی ایکٹیوٹی ہے گھر میں آپ کر رہے ہیں آپ کے گھر میں جو وومن فوک ہیں یا بچے ہیں ان کو بھی آپ اس میں ایمپلائی کر سکتے ہیں شہدود کے پتوں سے پلنے والے ریشم کے کیڑے 28 دنوں میں ریشم بناتے ہیں یہ کیڑے سات دنوں تک پتے کھاتے ہیں اس عامل کے دوران ان کیڑوں کو درجہ حرارت کا بھی خاص خیال رکھنا پڑتا ہے یہ جو ایک کوکون ہوتی ہے ایکچیولی وہ ایک بال ہوتی ہے سلک کی تو جب اس کا اپڈومنٹ فلپ ہوتا ہے سلک سے تو یہ ووم جو ہوتا ہے ہمیں اس کی انڈیکیشنز پتا چلتی ہیں کسانوں اور بیروزگار نوجوانوں کے لیے سری کلچر کالج نے ایک ہٹ سسٹم متعارف کیا جس میں ہر کوئی ریشم کے کیڑے پال سکتے ہیں بلکہ اس کام کے لیے کسی خاص زمین کی بھی ضرورت نہیں ہے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ ایک شخص ان 28 دنوں میں اچھی خاصی آمدنی حاصل کر سکتا ہے اس میں آپ کو زیادہ تر وہ پریکٹیسز نہیں چاہیے کیونکہ ایک ہارڈی پلانٹ ہے کہیں بھی آج سکتا ہے نمبر دو جہاں تک آپ نے سپیس کی بات کی ہے کہ سپیس کتنی چاہیے دیکھیں یہ سپیس کا بہت بڑا ایشو ہوتا تھا فارمرز کے پاس تو ہمارے کالج نے ایک ہٹ موڈل ڈیزائن کیا ہے وہ ہٹ موڈل بنا سکتے ہیں اور اس میں یہ ریئرنگ کر سکتے ہیں 15 into 12 by 8 اس میں ایک انس کا وہ سیر لگا سکتے ہیں اور ایک انس میں وہ 50 کیجیز کوکونز لے سکتے ہیں اور بہت امپورٹن بات ہے کہ کوکونز کا پرائس بہت زیادہ بڑھ گیا ہے 1800 روپیز پر کیجی یہ بھگ جاتا ہے ایک زمانے تک ریشم کے کیڑے کے خول استعمال کیے بغیر ردی کی ٹوکری میں پھیکے جاتے تھے اب جدید ٹکنالوجی اور جدید تقاضوں سے ریشم کے کیڑے کے یہ خول استعمال میں لائے جاتے ہیں اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے استعمال سے بھی روزگار کے وسائل بھی ڈھونڈ نکالے جاتے ہیں یعنی زائے شدہ ریشم کے کون سے مختلف طرح کے آرٹھ کرافٹ تیار کیے جاتے ہیں آپ نے تفصیلی رپورٹ دیکھئے ہیں اب ضرورت ہے نوجوانوں کو بے روزگار نوجوان جو ہیں وہ آگے آئے اور اس طرح کے یونٹس اپنے گروں کے اندر کھڑا کر سکتے ہیں اور اپنا روزگار کما سکتے ہیں اور اتنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کو بھی روزگار فرہم کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں یہ یعنی اٹھائیس دن کی پروسس ہے اس پروسس میں وہ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں ملوزیٹ نجمہ کشمیر کے لئے میں پٹن سے منیر حسین خور رہا